السلام علیکم سٹیٹنٹس آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر امیت ہے آپ سب حریت سے ہوں گے تو سٹیٹنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیفرنس بتائیں گے خریب کراپس اور ربی کراپس کے درمیان میں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی دسکیشن کے جانب پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی چونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے دیفرنس نمبر وان خریب کراپس are the crops which are sown at the beginning of rainy season for example between April and May while ربی کراپس are the crops that are sown at the end of the moonsoon or at the beginning of winter season for example between September and October خریب کراپس وہ کراپس ہوتی ہیں جن کو رینی سیزن یعنی بارشوں کے موسم شروع میں ہی بویا جاتا ہے جو کہ April اور May کے درمیان میں آتا ہے جبکہ ربی کراپس وہ کراپس ہوتی ہیں جن کو منسون یا سردیوں کے شروع کے سیزن میں بویا جاتا ہے جیسے سپتمبر اور اکتوبر کے درمیان Difference نمبر 2 خریف کراپس are known as منسون کراپس while ربی کراپس are known as winter اور spring کراپس خریف کراپس منسون کراپس 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 جبکہ ربی کراپس winter یا spring کراپس 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 Difference نمبر 3 These crops depend on the rainfall patterns while ربی crops are not affected by the rainfall ربی crops depend کرتی ہیں rainfall کے pattern پہ جبکہ ربی crops ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا rainfall کے pattern سے Difference نمبر 4 Major خریف crops are rice maize cotton joar bajra etc while major ربی crops are wheat gram peas barley etc جو اہم خریف crops ہیں وہ ہیں جو اہم ربی کراپس ہیں یعنی جو ربی کی فسل ہیں وہ ہیں موسیقی 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 اپریل تک تو شڑڈرنز یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید ہے آپ کو خریف اور ربی کراپس ان دونوں کا ڈیفرنس بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے ان فصلوں کے نام بہت اچھے سے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مد بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی